دوستو نیوز ٹیم آپ کا بہت بہت سواگت ہے اڈانی سے جو ایک ڈیل تھی خاص طور سے شریلنکہ کے پورٹ پروجیکٹ کی جس میں امریکہ نے پانس سو ترے پن فائی ففٹی تھری ملین ڈالرز دینے تھے یہ اپروکسیمٹلی ساڑھے چار ہزار کروڑ کا اپروول ہو چکا تھا اس میں لون کا لیکن رشوت کھوری کے عاروپوں کے بعد دراصل اب امریکہ نے اپنے ہاتھ پیچھے کھیچ لیے ہیں حالانکہ اس کو بھارت میں اس روپ میں پیش کیا جا رہا ہے کہ اڈانی اب امریکہ کے پانس سو ترے پن ملین ڈالر کی مدد نہیں لے گا دیکھئے ہوتا کچھ اور ہے اور اس کو پرزیڈنٹ ایسے کیا جاتا ہے کہ اب اڈانی پیچھے ہٹ گئے ہیں پیچھے نہیں ہٹے ان کو یہ پیسے ملنے بھی نہیں تھے امریکہ کی اور سے اڈانی گروپ کی کمپنی اڈانی پورٹس کا کہنا ہے کہ شریلنکہ میں اپنے ایک پورٹ پروجیکٹ کے لیے اب وہ امریکہ کی مدد نہیں لے گی کمپنی کا کہنا ہے کہ اس پورٹس کے لیے اپنے سنسادنوں کو استعمال کرے گی اپنے سنسادن مطلب اب ہندوستان کے بینکوں کا پھر سے دوہن کیا جائے گا بینک موڈی جی کے قبجے میں ہیں موڈی جی کا فون آئے گا اور یہ ساڑھے چار ہزار کورڈ لائی سی یا بھارت کے جو سرکاری بینک ہے وہ اڈانی کو سوپ دیں گے بہت سیمپل سی بات ہے تو اس پر نقصان کس کا ہے بھارت کی جنتہ کا نقصان ہے کیونکہ آپ کے پیسے کو آگ لگائی جا رہی ہے موڈی سرکار کے دوارہ اور جو پیسہ اڈانی کو چاہیے اس کو دے دیا جاتا ہے اس سے پوچھا نہیں جاتا ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے تمہاری حیثیت کیا ہے اس پروجیکٹ میں تم کیسے کام کروگے لیکن الٹی میٹی یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کی ڈیولومنٹ فائننس کارپریشن نے فائل فیپٹی تھری ملین ڈارر کے لون اب اس کی باتچیت واپس لے لیے کہ ہم آپ کو شری لنکا میں کولمبو ویسٹ انٹرنیشنل ٹرمیل سی ڈیولو آئی ٹی اس کے لیے اب لون نہیں دیں گے اور اب پیش جو کیا گیا ہے اس روپ سے کہ ہم امریکہ کی مدد نہیں لیں گے اور ہم اپنے سنسادھن جو ہیں جو اندرونی سنسادھن ہیں اس کے لیے ہم اس کا استعمال کریں گے عجیب سی کہانی ہو گئی نا اس عجیب سی کہانی کے اندر ایک کہانی اور بھی ہے کہ اڈانی کو بھروسہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میرا کوئی انٹرنیشنل پروجیکٹ رکے گا نہیں اور اس کے لیے مجھے بھارت سے ایونڈ ڈالر کے اندر اگر لون چاہیے بینکوں سے تو مجھے وہ پیسے بھی مل جائیں گے یہ اس پروجیکٹ نے نرمان اڈانی پورٹس اور شرلنکا کی گروپ جان کیلز ہولڈنگ سی اور سے کیا جا رہا ہے اس کے لیے اڈانی پورٹس نے شرلنکا پورٹس اتھارٹی اور جان کیلز ہولڈنگ کے ساتھ ایک سمجھوتے پر استاکشر کیے تھے یہ پروجیکٹ سپٹمبر 2021 میں شروع کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ یہی وہ وقت تھا جب موڈی جی نے شرلنکا کا دورہ کیا تھا اور تب اس سمجھ وہاں پر راجہ پکشی کی سرکار تھی اور ان کے پر دباؤ ڈالا گیا تھا کہ یہ پورٹ جو ہے اڈانی کو دیا جائے کیونکہ جہاں جہاں موڈی جی جاتے ہیں وہاں ساتھ ساتھ اڈانی جاتے ہیں ان کو کوئی نوکوئی پورٹ یا کوئی نوکوئی ایک پروجیکٹ وہاں مل جاتا ہے کیا کینیا کا پروجیکٹ ہو اسرائیل کا پروجیکٹ ہو آسٹریلیا کا پروجیکٹ ہو شرلنکا کا پروجیکٹ ہو موڈی جاتے ہیں ساتھ مرڈانی جاتے ہیں اور ان کو کوئی پروجیکٹ دے ریا جاتا ہے اب اس کے علاوہ اور کوئی گھٹھ بندن اگر آپ ڈھوٹنا چاہے ان دونوں کے بیچ میں اس سے بہتر اور کیا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے اور اس کے بعد بھی آپ کہیں کہ انڈیا کی گروہ سٹوری کو چوٹ لگ رہی ہے اور جارج سورس کے آدمی اور راہل گاندھی کے آدمی بھارت کو برباد کر دیانا چاہتے ہیں تو فیصلہ آپ کیجئے گا کہ کون کس کو برباد کر رہا ہے شکریہ آپ کا بہت بہت